اسلام علیکم ناظرین علی امین گھنڈا پور صاحب کی یہ ویڈیو دیکھیں روڑ کے اوپر ایسے ٹالے اور ایسے کنٹینر بھرے ہوئے اتنے بڑے بڑے کھڑے اس کے بعد ہزاروں شہر ہزاروں شہر پھر کیا ہوا اللہ حق ہے مرضے تک پہنچ گئے ان کو سمجھ نہیں ہے ہلاکہ پہنچنے کے بعد چونکہ ہمارا ذرہ نہیں تھا اتجاج تھا پہنچنے کے بعد ہم نے دھائی گھنٹے تین گھنٹے کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ چونکے بلکل فرنٹ پہ آ چکے ہیں اور بہت قریب سے رائی شروع ہو چکی ہے اللہ نہ کر درستان نہ ہو جائے ہم نے پھر بھی سوچا پہلے ساتھ چھوڑے تھے ویڈیو تھی ایز و ستارہ چھوڑے ہیں حالانکہ میں نے کہا تھا کہ پجاب پولیس کو میں اس پر نہیں چھوڑوں ہوا بس لیکن جو میں بار پر کہتا ہوں نا اسلاح کہنے سے نہیں امر سے ایز و ستارہ چھوڑے ویڈیو کیا جائیں گے ابھی ڈاؤنلوڈ ہو رہی ہیں پھر بھی چھوڑ دیا یہ بچے ہیں اور کے بچے ہیں ہمارے بھائی ہیں استعمال کرنے والے کیوں نہیں سوچ رہے ہیں کیونکہ ان کو استعمال کر رہے ہیں ہم نے پھر بھی چھوڑ دیا اب وہاں سے ہم نے کہا کے پی ہاؤس جاتے ہیں کہ لوگ دھائی دنوں کے تھکے ہوئے تھے اور چائے پیتے ہیں اور چائے پی کے پھر انہا خان سے بلکات ہوگی تو انہا خان جو لاعمل دے گا اس پر عمل کریں گے سر جیسے ہی میں پہنچا ہوں وہاں پر میں نے بندوں کو صرف بات کیا اور بٹھایا ہے وہاں پر سر آئی جی اسلام آباد ویڈ رینجرز اور پہلے سے کرٹینر لگا چکا تھا ہمارے گیٹوں پر یہ ہے کون کے پی ہاؤس ہماری اس صوبے کی پختون خواہ کی ملکیت ہے اگر یہاں بیٹھے ہوئے لوگ اس باپ پہ کھڑے نہیں ہوتے نا پھر جاؤ پختون خواہ کے بجائے کوئی سندھ چلا جائے اپنے لینڈر کے پاس کوئی پنجاب چلا جائے اپنے لینڈر کے پاس یہاں بات بیٹھو اگر تمہیں اپنے صوبے پہ غیرت رہی ہیں تمہیں اپنے صوبے پہ غیرت رہی ہیں اپنے صوبے کی عوام پہ ظلم ہوتا ہے تمہاری پاڑیاں کرتی ہیں تمہیں اس اب آئی جی صاحب نے اس کے بعد ششے توڑنا شروع کر دی ہے یہ علی ایمین کی گاڑی توڑی ہے ذاتی خیر ہے میری گاڑی توڑی ہے معاف ہے میلہ حصہ لے گیا معاف ہے سمان لے گیا معاف ہے کے پی ہاؤس کی یہ کہچی جو اسے توڑی ہے یہ صرف معافی نہیں مانگے گا بنا کے بھی دے گا تاکہ دوبارہ جروع تاکہ نہیں سرکی سارے ثبوت پوجود ہیں ثبوت پوجود ہیں کھلی علماریوں کیوں توڑ رہا ہے یہ کھلے ویدرادیوں کیوں توڑ رہا ہے یہ گبلے نے کیا کیا میری سرکاری گوڑے گاڑیاں کیوں توڑی ہیں اس میں وہ گاڑی آلی ایمین کی نہیں ہے آج لی ایمین کی ہیں وہ گاڑیاں پختون خواہ کی حکومت کی ہیں اس کی جرت کیسے ہوئی ہے کہ یہ پختون خواہ کی حکومت کو ہاتھ ڈال رہا ہے کیا ہے دو سال رہ گئے ہوں اس کے سال رہ گیا ہوگا آئی جی بننے کے لیے آئی جی صاحب آئی جی رہنے کے لیے اتنے بھی بیچے نہ گی رہو اور یہاں تاکہ سپیکر صاحب جب چھوٹے لوگ اوزو پہ بیٹھتے ہیں مل تباہ ہوتے یہی وہ چھوٹے لوگ ہیں اوزو پہ جو پیٹھ گئے ہیں اب ملک کا کہنے کے جا رہے ہیں عوام اس طرف جا رہی ہے یہ چھوٹے لوگ ملک کا بڑا رکار رہے ہیں اس کے بعد کے پی ہاؤس پہ اب بھی تک پتے بٹھائی ہوئے انہوں نے اے تمہارا باپ یہاں کھڑا ہے آجی صاحب جب درہ یہ کھڑا ہے تیرا باپ میں کے پی ہاؤس پہ نہیں ہوں تمہیں ایسی لیگویج سننے کا شوک ہے ہی 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 یوز بیوز ایک لیگویج آردیر رگارڈنگ بی ہی اس کی جرت کیسے ہوئی ہے گالی دے کاسی ہم کہا ہیں تمہارا میں اس کے باپ کا نوکر ہوں یہ میرا نوکر ہے یہ میری شیر کا نوکر ہے اس کی جرت کیسے ہوئی ہے کہ یہ مجھے گالی دے کہہ رہے وہاں پر کہاں ہیں فیہم تمہارا آجی صاحب تیرا باپ یہ کھڑا ہے ادھر کھڑا ہے آج صاحب اب بھی تک بڑے مٹھائے ہوئے ہیں اور آجی صاحب سن لو میں ادھر ہی تھا ادھر ہی تھا کل پوری راہ میں ادھر تھا یہ ہے تمہاری پرفارمنس سن لیں فیڈرل گورنمنٹ تمہارے آئی جی پرفارمنس پہلے یہ ہے کہ ہم پہنچے ڈی چوک پہیس سے دوسری یہ ہے کہ میں ادھر ہی تھا رات کو چار چھاپے سے مارے ہیں اللہ الحق ہے عمران خان کہتا ہے نا لا الہ اللہ ساتھ ہو ایسے سانے بدہ نظر نہیں آتا بارہ ظلے سے گزر کے آئے ہوں نہ گاڑی چھوڑی نہ سنا چھوڑا نہ سرکاری چھوڑا مجھے دی تھریٹس ہے میں اس وقت علی امین نہیں ہوں میں اس وقت صوبے کی عوام کا وہ منڈیٹ ہوں جو ان کو ملاوں نے مجھے دیا مجھے تریٹس ہے مجھے بچھوڑا تھا دیمیوار کون تھا کون دیمیوار تھا میں حرفیہاں کہہ رہا ہوں کہ جب میں نکلا ہو میری جی میں ایک روپیہ بھی نہیں تھا لا ایک روپیہ نہیں تھا میری جی میں میری ہم سفر کون تھے پہلے میں اکیلا آگے ایک بار دو لوگ ایک بندہ میکسیموں تین بندے کلمہ اٹھا ہے میں نے میکسیموں تین بندے میری ہم سفر سے پورے بارہ ظلے گزار کے بھی پہنچا ہوں یہاں سے پہنچا ہوں پڑا چلا آپ لوگ یہ لاحظ کر رہے ہیں آپ اپنے حاضر ہوا ہوں آپ کا شکریہ ادا کرنے اب میں اولادی سبال نہیں کرنا چاہتا جی تمہارے کھاپے چھوڑا میں لگواؤں نا تو کہنا کے لئے امین بغیارت ہے ایسے کہنا پورا صبح کہنا کے لئے امین بغیارت ہے جو میں نے چھوپا لگوائے نا مخالفے گھر میں اس کی باپ بہن کی بیدت ہی کرائی کہنا بغیارت ترین آدمی امین کبھی بھی نہیں کرے گا ہماری تربیت ایسی نہیں ہماری آپ آپ سے یہ تربیت ہے نا لیڈر سے ہماری یہ تربیت ہے اور جنہوں نے کوئی گلہ کرتے ہیں ہمارے ساتھ یہ ہوا ہمارے ساتھ یہ ہوا کرتے ہیں گلیاں ڈٹھے ہوئے وہ جنہوں نے کیا ہے نا ان کے بھوٹ چاٹ رہے ہوں آج جاتے کہاں رچ بولا رچ بولا جنہوں نے کیا ہے مریم میڈم سن لو مذرعالہ وہ کہہ رہا ہوں مریم سے میرا کام بھی نہیں ہے پھر کہتے ہیں عورت کار کہ اب پاکستان میں عورت مریم رہ گئی ہے ہماری عورتیں نہیں ہیں یہ افیر راشت لوگ منع کر رہی ہے در جانے سے دو سال سے جیل میں ہے بیمار بھی ہے عورت رہی ہے مریم میڈم ذرا پتہ کر لو تم جو کہتی ہونا میرا زرادہ توڑا گیا وہ توڑنے والا کان ہے اور کون ہے وہ یہ تو بھوٹ پارش کر رہی جو ناظرین اکرام یہ ویڈیو تو آپ نے دیکھتی علی امین گنڈاپور صاحب کی علی امین گنڈاپور صاحب گزشتہ روز اس لمباد ڈی چوک پہنچے تھے کافلے کے ساتھ لیکن جب کی پی ہاؤس گئے تو اس کے بعد سے لا پتہ ہو گئے عوام کے ذنوں میں کافی سارے سوالات تھے کہ کہاں گئے آخر علی امین گنڈاپور صاحب کی پی اسیمبلی میں پہنچ گئے کیسے پہنچے آپ نے یہ ویڈیو ان کی دیکھی آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا علی امین گنڈاپور صاحب گریفتار ہوئے یا وہ اپنی مرضی سے کیپی ہاؤس میں رہے اور یہاں سے پھر واپس روانہ ہو گئے کیپی کے تو عوام کے ذنوں میں کافی سارے سوالات تھے اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹس میں کریں اور عوام کا جو لاگوں کا مجمع تھا پاکستان طریقہ انصاف کا وہ ڈی چوک میں موجود تھا ان کو چھوڑ کے کیپی کے جانا کیا یہ درست تھا یا نہیں اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹس میں کریں مجھے دیں اجازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ